اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جو لیکچر پڑھنے والے ہیں اس میں نیو لیتھک دور میں رہنے والے انسان کا لائف سٹائل ہم ڈسکس کر رہے ہیں لاس لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کی رہائش کس طرح کی تھی اور نیو لیتھک ٹائم پیریڈ میں انسان کا فیس پیچر یا فیس فارم جو ہے فیس سٹرکچر وہ کس طرح کا تھا آج ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ خوراک کا انتظام کس طرح سے کرتے تھے کیا چیزیں کھاتے تھے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ لوگ شکار پر گزارہ کرتے تھے اپنی خوراک کا بندوست یہ شکار کے ذریعے کرتے تھے اس دور میں پیدل شکار کرتے تھے اور بڑے ہی کامیاب تھے یہ لوگ جانوروں کی طرح بلکل تیز بھاگ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی ان کے دان جانوروں کی طرح تیز تھے اس وقت جانور بھی بہت زیادہ بڑے بڑے تھے اور بہت طاقتور تھے لیکن ان لوگوں نے اپنی اکل اور چلاکی کی بدولت طاقتور جانوروں کا بھی شکار کیا کافی بڑے اور طاقتور جانوروں کا شکار کیا کیونکہ ان کی زندگی کا داروں میں دار ہی شکار پہ تھا اپنی خوراک وہاں سے حاصل کرتے تھے اس کے علاوہ اپنی لباس کی ضرورت بھی یہ جانوروں کی خال سے ہی پورا کرتے تھے اور اکثر ان کی ہڈیوں سے یہ اپنی جھوپڑیاں بھی بناتے تھے یعنی کہ ان کی زندگی کا ٹوٹل داروں میں دار جو تھا وہ شکار پڑ تھا یہ لوگ اس زمانے میں جانوروں کی خال کا لباس پہنتے کیونکہ تقریبا ہر نینڈھرتل اثار کے ساتھ ہی ہمیں پتھر کے سکریپرز ملے ہیں یہ وہ سکریپرز تھے جس کے ذریعے سے یہ خال کے اوپر سے چربی اتارنے کا کام کرتے تھے انہی جانوروں کی خالوں سے یہ لوگ پانی لانے کا مشکیزہ بھی بناتے تھے پانی کے لیے یہ خاص ریڈ کو بن کر اس کا مشکیزہ بھی بناتے تھے اس اندھیرے اور پرخطر محول کے دستیاب شدہ انسانی اثار یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو روز مڑا یعنی کہ ڈیلی لائف تھی وہ کتنی زیادہ خطرناک تھی انسانی ہڈیوں کے بھی جتنے ڈھانچیں ملے ہیں ان سے بیشتر سے یہ پتا چلا کہ ان کا جو سر ہے یعنی کہ سکل کی جو ہڈیاں ہمیں ملی ہیں ان میں سر کے اوپر ہی چوٹ ہے کسی نوکیلے پتھر سے چوٹ لگائی گئی اور ان کی موت واقعہ ہو گئی اس وقت کا انسان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ آدم خوروی تھے یعنی کہ انسان انسانوں کو بھی کھا لیتے تھے اور بہرحال ایک خاص قسم کی رسم جو تھی اس کو رسم کرتے تھے ایک رسم کی شکل دی جاتی تھی جس میں ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کو مار کر اس کو کھا کر اس کی طاقت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور اس کے جادو کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا شکار کی اگر ہم سپیسیفکلی شکار کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ بھوک مٹانے کے لیے وہ مختلف جانور کا شکار کرتے تھے سرد علاقے کے لوگ جو تھے وہ بارہ سنگھا کا شکار کرتے اور گرم جگہوں پر رہنے والے لوگ بائیسن اور بھیر بکڑیاں کھاتے اس کے علاوہ مچھلی یعنی کہ فش سے بھی یہ لوگ اپنا پیٹ بھرتے تھے شکار کے لیے یہ پتھر کے ہی اوزار استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ آگ دکھا کر شکار کو کابو میں لانا اس کو آگ دکھا کر ڈرا کر کابو میں لانا اور پھر اس کو شکار کرنا لوگ گڑے کھوڑ کر ان میں پتوں اور شاخوں سے ڈھام کر ایک پی ٹرپ سا بناتے تھے تاکہ وہ شکار کو اس میں پھانس سکیں جب مرد لوگ شکار کے لیے نکل جاتے تھے تو عورتیں بچوں کے پاس رہتی تھیں اور اس طوران وہ ارد گرد گھوم کر دیفرنٹ طرح کی چیزیں اکٹھی کرتیں پھل توڑتیں اور خدرت کے عمامل کو کو ابزرف کرتیں انہی عورتوں کے اسی مشاہدے کی وجہ سے ان لوگوں کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ترقی کی پھر باری آ جاتی ہے آگ یعنی کہ آگ کا کیا رول تھا آگ پر ان لوگوں نے کس طرح سے کابو پایا یا آگ نے ان کی کس طرح سے ہیلپ کی اس دور کے انسان نے آگ کے اوپر کابو پا لیا تھا کیونکہ بجلی گرنے سے ہزاروں سال جنگل میں آگ لگی دیکھی اور آگ میں انہوں نے سینکروں جانروں کو جلتے ہوئے دیکھا اور انسان بھی جلے ہوں گے تو لہٰذا ایک گوشت کو پکا کر کھانے کا ٹیسٹ ان کا ڈیویلپ ہو گیا اس سے پہلے کچھا گوشت کھاتے تھے جس کے لیے انہیں تیز دانتوں کی ضرورت تھی مضبوط جبروں کی ضرورت تھی لیکن جیسے ہی انہوں نے کوئی بھناوا گوشت کھایا تو مضبوط جبروں کی ضرورت نہیں رہی مضبوط دانتوں کی ضرورت نہیں رہی اور پکے ہوئے گوشت کا ٹیسٹ بھی ڈیویلپ ہو گیا جس میں انسانی گوشت بھی شامل ہے اور اسی وجہ سے انسانی فارم میں تبدیلی آتی چلی گی اور ہزاروں سال اور صدیان گزرنے سے انسانی جسم ضرورت کے مطابق دھلتا چلا گیا انسانی زندگی کے اس برفانی دور میں آگ نے انسان کا بہت زیادہ ساتھ دیا نہ صرف ان کو گرمائش مہجہ کی بلکہ گاروں میں بھی روشنی کی اور انسان نے آگ کو جانوروں کے خلاف استعمال کیا اس حقیقت کو جان کر جانور آگ سے ڈرنے لگے انسان نے اپنی آگ کو طاقت کے طور پر استعمال کیا آگ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا یہ کیاس کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جانوروں کے ریبنوں کو آگ سے خوف زدہ کر کر بکھاتے ہوں گے پھر آگ دکھا کر ان کے اوپر ان کو بھاگنے کے لئے مجبور کرتے ہوں گے اور جہاں سے پہاڑ کے اوپر سے وہ کسی گہرائی میں گر جاتے ہوں گے وہ معذور ہوتے جاتے ہوں گے اور اس طرح سے یہ لوگ ان جانوروں کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہوں گے اور اس طرح سے انسان نے آگ کا استعمال کر کے بڑے بڑے جانوروں کو بھی قابو کر لیا یہ بھی ان کی ایک ایچیومنٹ تھی مین ان کا جو کومن ٹھنگ ہے وہ شکار ہی ہے یعنی کہ خوراک کا استعمال بھی پھر شکار ان کی ایک ریچول تھی ایک ان کی رسم بن گئی تھی اور آگ کا جو استعمال ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے آگ کے اوپر قابو پا لیا اور اس آگ نے بھی ان کو شکار میں ہیلپ کی کھانے پینے کے لیے ہیلپ کی گوشت کو پکانا سے کھا دیا پھر باری آجتی ہے کہ ان کے سپیشل ریجن کیا تھا یا ان کے اقائد کیا تھے میڈر پیلی لیتھک دور کے انسان کے بھی کچھ ایسے اثار ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں کچھ ان کے اقائد تھے کچھ ان کے وہمات تھے آدم خوری اس سے تو پہلے ہی یہ لوگ واقف ہو چکے تھے چنانچہ یہ لوگ نہ صرف انسان کو مار کے اور اس کے کھا کے اس کی طاقت پر قبضہ کرتے تھے بلکہ بہت سارے اثار ہمیں جو ہیں وہ بیئر کلٹ رسم کے بھی ملے ہیں جس میں موسم سرما ہمیں ریچ کی رہائی جن کے گاروں میں یہ گھس جاتے تھے اور انسان جو ہے اس کا پالا ریچ جیسے ایک طاقتور دشمن سے بھی پڑا چنانچہ طاقتور دشمن کو مارنے اور اس پر قابو پڑنے کے لیے بھی انسان نے ایک رسم کا سہارا لیا بہت ساری گاریں ایسے ملی ہیں جن میں کچھ کنٹینرز ملے یا صندوق ملے جس میں ہمیں ریچ کی ہڈیاں نظر آئیں تو ایسے بہت سارے گار سورزی لینڈ سے ملے جہاں پہ ریچ کی ہڈیاں بہت ساری ملیں اور جن کو دیکھ کے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا مقصد جو تھا وہ انسان کا ریچ کے اوپر قابو پانا تھا اور ریچ جو ہے وہ بہت زیادہ احمیت کا حامل اس طرح سے تھا کہ وہ چھ ماہ تک تو گاروں میں چھپ کر رہتا تھا اور ایسے میرے حائش کی تلاش میں اگر کوئی انسان وہاں چلا جاتا تو گار میں داخل ہو جاتا تو اس نتائج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریچ اور انسانوں کی بھی لڑائی ہوئی اور تقریباً ریچ کو مارنے کے لیے پراپر ایک رسم کا رسم کا انتظام کرتے رہے اگر ہم اس طور کے ریلیجن کی بات کریں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے مردہ دفن ان لوگ نے اپنے مردہ دفن مردے جو ہیں وہ دفن کرنا شروع کر دیئے تھے اور اس طحیقے سے انہیں موت سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی کے اوپر یقین تھا کیونکہ بہت سارے ایسے مردے دفنائے ہوئے ملے جن کے ساتھ ان کی خوراک بھی دفنائے گئی اور ان کی اشیاء جو تھیں وہ بھی دفنائے گئیں اس وقت انسانی ذہن میں اس کی زندگی کے بعد دوسرے زندگی کا تصور ضرور پیدا ہو چکا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو خوراک اور ہتھیاروں کے ساتھ ہی دفناتے تھے گویا آیا آیا آئندہ زندگی کی دشواریوں کا مقابلہ کرنے کا انتظام کر دیتے تھے مردوں کو سونے کی حالت میں الٹالتا کر اوپر پتھر ڈال دیے جاتے کئی جگہوں پر مردہ کو اکیلا دفن کیا جاتا اور کہیں کہیں مردوں کو اکٹھا دفن کیا جاتا عراق میں ہمیں کچھ شینڈیر کے مقام پر کچھ ایسی گار نظر آئے جو انہیں بہت سارے مردہ اکٹھے دفنائے گئے تھے اسی جگہ مٹری ٹیسٹ کروانے پر یہ پتا چلا کہ ایک مردے کو پائن کی شیخوں میں لپیٹ کر بھی دفنائے گیا اور اس کے اوپر جنگری پھول ڈالے گئے یعنی کہ آہستہ آہستہ ان کو اپنے احساسات اور جذبات کا بھی احساس ہوتا جا رہا تھا پھر باری آ جاتی ہے آزار کے بارے میں قدیم دور انسان جو تھا اس نے بہت سارے آزاروں کا استعمال کیا ان آزاروں کو بنایا کیونکہ انہیں شکار کرنا تھا ہیوانوں پر فوقیت حاصل ہوئی اس دور کے انسان نے جو آزار اپنی طاقت اور حفاظت کے لئے استعمال کیے تھے ان میں ایولیت ابتدا میں ایولیت جو کہ پتھر کہلاتا ہے ایولیت ابتدا میں انسان کو جیسے ہی پتھر ملے پتھر ملے ان کو کٹھا کر کے اپنی حفاظت کے لئے وہ دوسرے پتھروں کو توڑنے کے لئے استعمال کرتے تھے اس کے بعد انسان نے پتھر کی صفات سمجھتے ہوئے اپنی ضرورت کے مطابق پتھر تلاش کے اس سمانے کے جو پتھر دستیاب ہیں ان پر استعمال کر کے کرنے کے ایسا آر موجود ہیں مگر ان کو ضرورت کے مطابق ساخت دینے کی کوئی علامت نہیں ملتی ہے یعنی کہ جو پتھر جس شیپ کا ملا نوکیلا اس کو ویسے ہی استعمال کر لیا انہیں لور پیلیولیتک انسان نے بلکل ابتدای دور میں اپنی ضرورت کے وقت اٹھایا اور اس کو اسی اصلی شکل میں یعنی کہ اگر وہ ویڈ شیپ تھا یا تکونا تھا یا نوکیلا تھا اس کو ویسے ہی استعمال کر لیا اس کو ابھی اپنی ضرورت کے مطابق شیپ نہیں دی گئی اور بہت سی جگہوں پر گھراک اور گندگی کے دھیروں سے بھی پتہ چلتا ہے ان پتھروں میں راک کرسٹل اور ان پتھروں میں ہمیں جو ہے راک کرسٹل اور سی پیوں کے حصے بھی پائے گئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ استعمال کے علاوہ انسان نے ان پتھروں کو خوبصورتی اور سجاوٹ کے لیے بھی استعمال کیا ان پتھروں کو ایولیت کہا جاتا ہے کئی ایولیت قدیتی طور پر کسی جانوے سے مشابت رکھتے تھے اس دوران انسان نے شاید ہی کسی شاید ایسی مشابت کے باعث انہیں اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا ہو یعنی کہ پتھروں کو اوزار کے لیے بھی استعمال کیا گیا اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ شیپ کے پتھر تھے انہیں ڈیکوریشن کے طور پر بھی شاید اپنے پاس رکھا گیا اور ان پتھروں کو ایولیت کہا جاتا تھا ابھی اس ٹائم پیریڈ میں پتھروں کو رگڑ کے یا پتھروں کو نئی شیپ دینے کے کوئی اثار ہمیں نہیں ملتے ہیں آج کا لیکچر آپ کا یہیں ختم ہوتا ہے اس کو ڈیٹیل سے ضرور پڑھیں اور ضرور شارٹ کسٹنز بنائیں اور لیکچر میں مجھ سے اس پر ڈسکشن کریں تینک یو